مزرگوں کے ساتھ بیٹھی تھی پانچ دن سے ہم سب یہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہمیں مجھے یہ بھی سمجھنے آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن انفاظ میں اپنے دکھ کو اپنے رم کو بیان کروں کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے ہم جتنا بھی یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں ہم شریک ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہے لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو آپ پر گزر رہی ہے جو یہ لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کی تکلیف کا آپ کے غم کا اور آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے ابھی میں اس ٹیج پر جب بیٹھی تھی آپ کے علماء کرام کے ساتھ تو مجھے انہوں نے وہ تصاویر دکھانے کی کوشش کی جس طرح ان غریب کانکنوں کا گلے کاٹے گئے مجھ سے وہ تصویر نہیں دیکھی گئے اور آپ لوگوں میں سے سب لوگ جو ہیں جو یہ تابوت جن کے اندر رکھے ہوئے ہیں میں نے پڑھا بھی سنا بھی کہ یہ بچی ٹی وی پر کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے کسی بے حص کو پکار رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے آپ میں اپنے والد کو نہیں دفنا رہی مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ انہی میں سے ایک تابوت میں اس بچے کی اس طالبین کی میت بھی ہے جس کو ایک مہینے کی اپنے کالج سے چھٹی تھی اور وہ اپنی فیس جمع کرنے کے لیے وہ تان میں کام کرنی گیا تھا اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان مہیتوں میں سے ایک مہیت اس کی بھی ہے کہ جس کے شہید ہونے کے بعد سے اب اس کے خاندان کے اندر کوئی مرد نہیں بچا دفنانے والا بھی کوئی نہیں آر اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو میری ہزارہ برادری میرے سامنے بیٹھی ہے ان کو دو کلومیٹر کے ریڈیس تک میں دوٹ کر دی گیا ان کی زندگیوں کو یہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے ان کو اپنا روزگار کمانے کی آزادی نہیں ہے ان کو اپنے کالج میں سکول میں آزادانہ نقل حمل کرنے کی آزادی نہیں ہے اور دو ہزار سے زائد شہدائیں خدارہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں پھر بھی آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ دو ہزار سے زائد آپ کے شہدائیں ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہے میرا بھائی ہیں وہاں پر میری بہنیں اور میری مائیں ہیں بیٹیاں ہیں یہاں پر میرے بزرگ میرے بھائی میرے بچے بیٹھیں آپ سب میں ہر شخص ایک دکھ کی ایک درد کی داستہ ہیں مجھے حساس ہے اس چیز کا اور مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ آپ کسی بے حس شخص کو پکار رہے ہیں اور اس کے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں ہے میں آج سارے سیاسی اختلافات بلا کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ آؤ ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا اور سپیشلی ان لوگوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو تحفظ دینا جو انڈر اٹیک ہیں جو زیادہ ولیربل ہیں جو جن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے جن کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے مجھے حساس ہے اس چیز کا کہ اس ماں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا اور اگر آپ اپنی ذمہ داری میں فیل ہوئے ہیں اگر آپ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہیں اور یہ حادثہ پھر سے پیش آ گیا ہے تو آپ حمد کریں اور چل کر آئیں اور ان کی داد رفی کریں میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشے رکھے آپ کے منتظر ہیں آپ اپنے کیا یہ ان کی جو تکالیت ہیں ان کی جو لاشے ہیں اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر سیاست نہیں کی جائے ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناکامی اور آپ کی بے حصی کو آپ سیاست سیاست کہہ کر ڈال دیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے یہ ہم ہونے نہیں دیں گے آپ کو یہاں آنا پڑے گا ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا تاکہ یہ جو پانچ چھے دن سے کھلے آسمان کے نیچے منتی درجہ حرارت میں سنے راک کو یہاں پر منتی آٹھ ہو جاتا ہے اس میں اگر ہی اپنی لاشیں سامنے رکھتے بیٹھے ہیں یہ آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے یہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی چیز دے دو وہ صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ ہم اپنی لاشیں دفنائیں تو آپ کی ایگو آپ کی ان لاشوں سے بڑی ہو گئی ہے میں یہ سوال پوچھنے میں آج ہزارہ برادری کا نمائندہ بن کر میں یہ سوال پوچھنے میں آج حق بجانے ہوں آپ سے یہ آپ تنقید کے درستے نہیں آرہے اور اگر آپ تنقید کے درستے نہیں آرہے تو کوئی بات نہیں آپ یہاں پر آئیں تنقید سننے تھوڑی دیل لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے غم میں شامل ہوں آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ ان کا درد بانٹیں آپ ان کا دکھ بانٹیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے ابھی پیچھے سٹیج پر کہ سو دن بھی بیٹھنا پڑے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم اپنی داشتے نہیں دفنائیں گے خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ارباب اختیار ہے جو اس وقت اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے اس کی بے حصی پر افسوس ہے صد افسوس ہے میں ایک دفعہ پھر مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں کیونکہ میری جماعت میں اس وقت اقتدار میں نہ شاید میں اس وقت آپ کے لیے سوائے آپ کے لیے آواز اٹھانے کے میں کچھ کر سکتی ہوں لیکن ہاں کیونکہ میں ایک ماں ہوں بیٹی ہوں مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا ایک بہن ہوں مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا اور میں امران خان صاحب کو بھی کہتی ہوں کہ آپ ایک باپ بھی ہیں والد ہیں بہنوں کے بھائی بھی ہیں اور آپ کی سیملی بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں لیکن آپ اپنے بچوں کو سلامت اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر ذرا اس احساس کو اپنے ان کی تکلیف کو اپنے اوپر تاری کرنے کا ذرا تھوڑی سی کوشش کرے تاکہ آپ کو احساس ہو ان کی تکلیف کا اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے میں آپ کے حوصلے اور سبر کو سلام کرتی ہوں کہ دو دھائی ہزار شہدہ کی قربانی کے باوجود آپ نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور آپ وہ قوم ہیں جس میں آپ وہ برادری ہیں آپ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں اور بزرگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے اس ملک کی مٹی کو سے وفا کی ہے اس ملک کی دھرتی کو اپنی ماں سمجھا ہے اور آپ کے پروفیشنلز نے آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانے کیلئے اس کی ترقی میں آپ نے میند کی ہے اپنا فردار ادا کیا ہے اب ریاست کی باری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے اور آپ کے زخموں پر آ کر مرہم رکھے اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لیں پھر یہ قوم اس کو بسلام آباد میں اس قرصی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہانے اناصر ہو اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی جو قوتین ہیں میں ان کے پاس جا کے تازیت کرنا چاہتی ہوں تو کوئی حضرت اگر مجھے وہاں پر پلیز لے جائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری دلی دعائیں میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہانے و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اللہ تعالیٰ آپ کے شہیدوں کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ان کے جانے کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے ہم سے جو ہو سکے گا میرا آپ کی بیٹیوں میں آپ کی بہنوں میں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ضرور کرنگی آپ کا بہت بہت شکریہ